مطلعہ داری بن عیسیٰ ملکان سے اندر انتہائی پار ازم ہوئے یہ معظوم تردما یعنی محمد اتشاہ علمانکہ اللہ علیہ السلام کسی کو لے انسانی اعمال آئی ہیں آئی سے کبھی ہوئے جب کسی چیز کا حضر کیا جائے اس کا وزت اور اس کی ویلیو کیلئے ہیں اب اس کی توضیحی کرنا کہ وزت کو دورا ہے آج اس طرح ہمیں کا وزت یہ توضیحی اپنی راپا جائے کلکہ سوچی کے ہمارے اکڑھ سے باہر پاس کو ہمیں سمجھ نہیں آگی آج کے اور خانہ کے وزن میں ان چیزوں کو ثابت بڑھن گیا آج اس خانہ سوڑے جائے آپ کے شیوی میں یہ ایک مقصود مدد ہوتا ہے اس کے اطلاقے سوڑا اس کے اطلاقے سوڑا ہے کلکہ سوڑا ہے کلکہ سوڑا ہے انسان کے اطلاق اور اطلاق جو ہیں وہ ناتے جا سکے لے ہمارے پر جسانے کے ساتھ ناتے جا سکتا ہے اس کے دباؤں کو ناتے جا سکتا ہے عطا کے انسان کے ذہن کے اندر ذہن اور رعالات اس کے انسان کے اس وقت جو ہے اچھی طرح ہم لاپاوت کو بجا سکتا ہے تو آپ تنقیق ہو جئے محبوبہ اور محارب کی آنکھ کے اشارت میں نہیں تھی تو قرآن کے اس محبوب کو سمسکت بھی آج میں انسان کے آنکھ کے لئے رکھائی حاصل کر دیئے آج محبوبہ سکیلے کے لئے انسان ہو جائے جرا کا اپنے آپ سکتا ہے تانکہ ہمیں انسان کو این اکل کو معاف کر دینا اسی یہ اسی چیز کو وحیلے گائی سے مبارک آنکھ اس کو حفظ کو مقالب نہیں دارا آہمین کے لئے بچوں کو اپر تین مجھوں کے باتن کا تبسیہ لیتا ہے حدیث کے بطاقہ میں آپ نے پڑھا رہا ہے آہمین کے لئے انسان کے لئے انسان کے لئے اللہ کاہ گھرær hassب v 찍ھ لیا اسے پڑھا رہے کے لئے انسان کے اس نے ا~~~~ کے لئے انسان کے لئے با付کر عمل کے لئے لئے با Steve اللہ انہوں پڑھا رہی BEC اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے جس کو فر آمان کتا ہوں لیکنے کیا سکتا ہوگا ہے لیکن پڑھی جائے آئمان پڑھی جائے ا음ان پڑھی جائے اللہ تعالیٰ ایک موٹر کے سمیح نظر آنسی کو سامنے دائیں گے لیکن اس کا وزن جو ہے وہ پڑے کام سبہ بڑا جائیں گے آپ نے فرمایا وَإِلَّا سَعَسَهِنَا أَجْتَوَلُمِنِ اُخَدِنِ قیامت کے دن ان کی پیمیاں اور وہ پاہت سے بھی زیادہ وزن آتی ہیں اس وزن کے دنے کا مطلب یہ ہے ان کی قدر و قیمت ان کی حسابت ان کا اپنا وجود اللہ کی قدر کے اندر اس قدر بزنی ہوگا اور پہاڑ کو اسی قرم رکھ دیا جائے تو وہ بھی حد کا کر جائے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم وہ دو پر میں یہ ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ پاس اللہ تعالیٰ اور اس کی تماث کاریخ ہے اور پاس ہے سبحان اللہ العظیم کیونکہ عظمت والا لائے اللہ کی تماث کتا کے جمالیہ اور کتا کے جلالیہ اس جملے کے اندر موجود ہیں عمر جنبر شاہدان جیمی رحمت اللہ العظیم سبحان اللہ علیہ وَبِحَمْدِهِ اللہ سے اس زیادہ کی حقیقت اس کا حقیقی مقموم اس کا مطلب تو پیامت کے دن ہی جانا دلے گا لیکن ہمارے تعالیٰ کی جو اس کا مقصد مقموم بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جسی پاس ہے جمال دیا اور جسی پاس ہے جلال دیا اللہ کی محبت اور اللہ کا روح یہ ہی دو رکھوں کے اندر محبت اور جس آنسی کو اللہ کی محبت اپنا روح اس کا خائف اور اس کی رحمت سے رجال یہ آنسی رجال یہ آنسی دنیا اور آترک کے درکان جائے کہ محمد سبحان اللہ علیہ وَبِحَمْدِهِ آنسی کتاب سے آنسی کتاب توحیب کو لکھر کیا حالانکہ حق کو یہ بنتا تھا کہ کتاب سے شروع میں جیسے کتاب کی ایمان کو لکھر کیا تھا تو توحیب ایمان جیان سے حصہ اس کو بھی محبت دیان سے دیا جاتا تھا لیکن رسول اللہ علیہ وَبِحَمْدِهِ صلی اللہ علیہ وَبِحَمْدِهِ مَنْقَارَ آفِرُ قَلَانِهِ لَا اِلَا 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 اللَّهِ داخلاللجللللللللللللللللللthirds اس حدیث کو امام مطاری رحمت اللہ علیہ نے مجموعی دعا سرف دی جہاں پر تین مقامات پر دیکھ دیا ہے کتاب دعوات کے مقامات پر دیکھ دیا ہے کتاب اعبار مذہور کے مقامات پر دیکھ دیا ہے اور یہاں پر کتاب کتاب کوبیل اور اس کے آفیاد ونبا اور مواسیل قسط کے دردی ٹوٹی رکھتی ہے لیکن عمان بخالر احمد اللہ علیہ کا کوئی بھی عمل مسلحہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا باقی دو اپنے اتاثنہ کی روایت کو نیگر مقامہ پر چھوٹ کر یہاں پر احمد ان اشخاص اپنے استاذ سے روایت اس لئے ذکر بھی ہے اگر یہ باقی درات ہو جیسا کہ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے اپنی قطع البارک کے اندر درد کیا ہے کہ فال بخاری آسر مالقی کوہ بے مصر احمد بن اشخاص سے میری آسری ملاقات مصر کے اندر ہوئی تھی سن دوہزار سترہ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ حدیث احمد بن اشخاص سے آسر میں سوئی تھی اس کی آسر میں دیکھتی ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری حدیث اسی لئے آخر کے ذکر کیا ہے کہ سنی آخر نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی قطاع کی پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے دیکھتی ہے تو حمیدی اور احمد دونوں کا ماں کا حمد ہے ایک رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بھی سرا کر دیا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْقُولَهُ الْحَاصِرَةَ کہ آدمی کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہونا چاہیے اور اس کا اختتام بھی اللہ کی حمد سے ہونا چاہیے ہماری کتاب کا آغاز بھی ایک ایسے استاد جتا ہے جس کے نامِ نامی کے اندر ممیدی اور حمد تمہارا موجود تھا اور ہماری کتاب کا اختتام بھی ایک ایسے استاد کے تذکلے کو کرو رہا ہے جس کے نام کے اندر لگتے احمد یہاں وہ پہتے ہوئے ہیں اس کے لابے بھی حمد و بیاشی ہے ان میں سے ایک حمد یہ ہے امام مقالی احمد اللہ علیہ جو فرمانا چاہتے ہیں کہ امام مبیدی مکہ سے تعالیت رکھتے ہیں احمد بن اشکال مدینہ سے تعالیت رکھتے ہیں یہ بھی سارا کر دیا کہ حدیث اور فحیق و آقا سے مکہ سے ہوا ہے لیکن اس کی تکمیل اور اس کتاب مدینہ کے اندر ہوا ہے اور ایک حدیث کے اندر اس حدیث کے آخر میں ہی پیش کرنے کی جگہی ہے اس حدیث قرآن میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اور صورتوں کے اندر جو مکمل صاحب آخری صورت لازل ہوئی ہے وہ صورہ اللہ سے ہے امام مقالی احمد اللہ علیہ نے امام مقالی احمد اللہ علیہ نے قرآن کی اقتضاد کرنے کی ایک عجیب ایمان مقالی رحمت اللہ علیہ وسلم اس نے اتفاق پیدا ہو دیا یہاں پر آخری عزیز کے جتنے بھی راستوں ہیں ابو حرائلہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے دیکھا حضرت ابو فراش مبارت ابو فاقہ اور محمد بن قزیل عیسائی قبول متقرد ہیں اپنے امو استاذ قرآن سے نواز باہد راستوں اسی طرح بخاری قریب کی پہلی عزیز کے اندر جس کے راستی حضرت عمر بن خطاق اور محمد صاحب ہو وہ کیاپنی مقایت کے اندر مطافرد ہیں ان کے شادیت بھی اپنی بوایت کے تر مطافرد ہیں حالانکہ انہاں من آخال اپنی یعنی بوایت اپنے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے دوسر اور ممبر رسول پر بیٹھتے بھی ساتھ فرمائی اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام میں یہ بوایت بوایت نہیں ہوگی لیکن جب ہم صدق کے اطلاق سے دیکھتے ہیں امام عمرت اکبر رضی اللہ عنہ متقرد ہیں ان کے شادیت بھی آگے متقرد ہیں پھر ان کے شادیت بھی آگے متقرد ہیں تین ماشیت کے بعد اس صدق کو تقرد اس کا جازت ختم ہوا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کا آغاز بھی تفرد ہے اختتار بھی تفرد ہے تو گویا کے اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ مادہ اسلام غریبہ وسیعود و تمام آبادہ اسلام کا آغاز بھی اجلدی محوم کے اندر غرابت کے اندر ہوا ہے اسلام غریب کا اور تفرد و علیہ وسلم بھی درید کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد تفرد ہے کہ قطوبہ للمرضا تو کئی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موافقت اور ان کے اندر چھپے ہوئے معانی اور پنہا موتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس حسن انتخاب کو جہاں وہ ثابت کرتے ہیں اب آخر میں چند باتے میں اپنے طلبہ سے اور خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ وَأَنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن بنی آدم کے آماد اور قوض تو لے جائے گے تو جس طرح عام آدمی کی زبان کی حفاظت اور ان کے اقوال کی حفاظت ضروری ہے علمی میدان کے اندر بھی اپنے اقوال کی حفاظت ضروری ہے دلائل کے پیش کرنے کے اندر دوسرے کا محاکمہ کرنے کے اندر دوسرے کے مسئلہ کو نقل کرنے کے اندر جتنے قول اور قلم اور تحریر کی احتیاط چاہیے شاید ہی کسی میدان کے اندر اتنی احتیاط ضروری ہوگی بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جب اپنے مسئلہ کے دلائل پیش کی جاتے ہیں اس قدر بڑھا کر اور چڑھا کر پیش کی جاتے ہیں گویا کہ سنت اور معمول یہی ہے لیکن جب اپنے مسئلہ کے علاوہ دیگر آئمہ کے اقوال پیش کی جاتے ہیں تو ایسے کمزور اور انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی جاتے ہیں گویا کہ دنیا کا کمزور ترین مسئلہ کی یہی ہے تو وَأَنَّا عَمَالَ بَنِ آدَمْ وَأَقْوَالَهُمْ کا تقاضی یہ بھی ہے کہ علمی میدان کے اندر ہم اپنے قول کے حفاظت کریں انصاف اور اعتدال کی راہ اپنائیں دوسرے کے مسئلہ کی عزت اور تقریم بھی کریں اس کو صحیح اور اس کی مستند کتابوں سے نقل بھی کریں ان کے دلائل کو نہ صرف مکمل طور پر پیش کریں بلکہ پورے انصاف کے ساتھ پھر ان کا محاکمہ بھی کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخِرُ دَاعُوَ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ